انگلینڈ کے ٹیسٹ کپتان بین سٹوکس ایک بہترین آر راؤنڈ کرکٹر ہے دوہزار سولہ ورلڈ ٹی ٹوانٹی فائنل میں جو بین سٹوکس کے ساتھ ہوا اگر کوئی اور کرکٹر ہوتا تو شاید ہی کرکٹ میں واپسی کر پاتا لیکن سٹوکس واپس آئے اور ان کی شاندار پرفارمنس کی وجہ سے انگلینڈ دوہزار انیس اور دوہزار بیس میں ورلڈ چیمپئن بنا ہم بہت مطبع بین سٹوکس کی کچھ ایسی سیلیبریشن کرکٹ کے میدان پر دیکھ چکے ہیں جس میں وہ اپنی میڈل فنگر کو بینڈ کرتے دکھائی دیتے ہیں آج ہم اس سیلیبریشن کے پیچھے چھپی ایموشنل سٹوری کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ بات نائنٹین ایٹی کی ہے جب سٹوکس کے والد نیوزی لینڈ میں ویلنگٹن کے لیے رگبی کھیل رہے تھے یہ ان کا آخری میچ تھا جس کے بعد انہیں انگلینڈ میں ورکنگٹن کے ساتھ سیزن کھیلنا تھا میچ کے پہلے پانچ منٹ میں وہ اپنے ہاتھ کی انگلی ڈس لوکیٹ کر بیٹھے بلا شوبہ رگبی ایک سخت کھیل ہے اور اس میں انجریز ہوتی رہتی ہیں لیکن ان کی انگلی بری طرح متاثر ہوئی میڈیکل ٹیم کے مطابق اسے فوری ٹھیک کرنا ناممکن تھا اور ایسی انجریز کے بعد عموماً ہاؤسپیٹل جانا ہوتا ہے جہاں سکین کے بعد انجری کی نویت کا پتہ چلتا ہے لیکن سٹوکس کے والد نے میڈیکل سٹاف کی ایک نہ سنی اور خود ہی انگلی کو ٹھیک کیا اور انگلی پر ٹیپ کر کے میچ کو مکمل کیا کیونکہ انگلی اچھے سے اپنی جگہ پر نہ آ سکی جس کی وجہ سے جوائن ٹوٹ گیا لیکن اس سے بھی بڑا امتحان ابھی باقی تھا وہ فٹرس کی وجہ سے اپنا ورکنگ ٹن کے لیے کونٹریکٹ کھو سکتے تھے اگر کسی کو پتہ چلتا کہ وہ ڈس لوکیٹ فنگر کے ساتھ کھیل رہے ہیں وہ کیا کرتے انہوں نے کسی کو بتائے پیر اپنا پورا سیزن ڈس لوکیٹ انگلی پر ٹیپ لگا کر کھیلا اس طرح پین کلر اور انجیکشن لگا کر ورکنگ ٹن کے لیے کھیلتے رہے کہ گھٹنے کی انجری کے باعث سیزن کے چند آخری میچوں سے باہر ہو گئے وہ نیوزی لینڈ گھٹنے کی علاج کے لیے واپس لوٹے تو وہاں پر ٹوٹی ہوئی انگلی کا معاملہ بھی سامنے آیا جو ڈاکٹرز گھٹنے کی انجری کا علاج کر رہا تھا جنہیں انگلی کی سرجری کا بھی مشورہ دیا لیکن انگلی کی سرجری کا مطلب تھا لمبے عرصے تک رغبی سے دوری اور ٹیم کے ساتھ نہ ہونے کی وجہ سے مالی طور پر نقصان کا سامنا کرنا پڑتا جس کی وجہ سے ان کی فیملی کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا انہوں نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو شاید ایک باپ ہی کر سکتا تھا جسے اپنی فیملی کا پیٹ پالنا ہو انہوں نے ڈاکٹرز سے انگلی کو کاٹنے کا کہا کیونکہ کٹی ہوئی انگلی سے وہ جلد سے جلد رغبی میں واپسی کر سکتے تھے جو انہوں نے کیا انہوں نے کافی عرصے تک کٹی ہوئی انگلی کے ساتھ رغبی کھیلی لیکن رغبی کے دوران ہی گردن ٹوٹنے کی وجہ سے ان کے کیریر کا احتتام ہوا جس کے بعد وہ کوچنگ کرنے لگے لیکن ان کے بیٹے نے سپورٹس میں وہ مقام حاصل کیا جس کا خواب ہر سپورٹسمن دیکھتا ہے آج ہمیں بین سٹوکس اسی فائٹنگ سپیٹ سے کرکٹ کھیلتے نظر آتے ہیں جس طرح ان کے والد رغبی کھیلتے تھے سٹوکس کی کرکٹ فیلڈ پر یہ سیلیبریشن اپنے والد کی قربانیوں کا اعتراف